بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سوئیں گے اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھیں دنیا و آخر کی تمام خوشینے سے فرمائے آج کا ویلو کرتے ہیں شروع عید کا دین ہے تو ابھی عید پڑھ کے عید کا دین ہے عید پڑھ کے ابھی واپس آئے ہیں کیوں صبح سے کافی مصروفیات میں تھے رات بارش آئی ہے جس کی وجہ سے کافی نظام ادھر ادھر ہوا ہوا تھا تو لائٹ بھی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے کافی مصروفیاتی جو بھی لوگ میں اب شروع کر رہا ہوں ابھی عید پڑھ کے واپس آئے ہوں تو ابھی بس اپنی قربانی صرف حصے میں ہے حصہ ڈالا ہوا ہے تو اپنا کوئی بکرہ بغیرہ نہیں ہے تو باقی آس پاس جو دوست ہیں ان کے بکرے بغیرہ بھی آئیں گے وہ کریں گے بھی کافی کام ہوتا ہے عید کا پہلے دن ہوتا ہے جو آس پاس کے دوست ہیں تقریباً پہلے دن کے جو بکرے ہوتے ہیں ہمارے تقریباً پندرہ سے سولہ بکرے تقریباً ہو جاتے ہیں جو ہم نے کرنے ہوتے ہیں صرف ایک میں ہوتا ہوں ایک میرا دوست ہوتا ہے ساتھ ہم مل کے کہتے ہیں ہمارے گھر میں ہی آتے ہیں ادھر ریدہ سے کروا کے وہ لے جاتے ہیں اثر کا ٹائم ہو چکا ہے تو ابھی فارغ میں ہیں اور آخری بکرہ تھا اور نقصان ہو چکا ہے میرا یہ دیکھیں ہاتھ پہ کافی زبردہ چھوڑی لگی ہے تو چھوڑی لگنے کی وجہ کافی گہرہ زخم ہے اور کھون بھی رکنے کا نام نہیں رہ رہا کوئی ایسا ڈاکٹر بھی نہیں بیٹھا جو ہم پٹی کروا سکیں کیوں عید کا دن ہے اور کوئی بھی دکان نہیں کھلی ہے اور گاؤں کا محول ہے تو کافی پریشانی ہو رہی ہے درد بھی کافی ہے بس آخری بکرہ تھا تقریباً تیرہ سو چودہ بکریں ہم نے کیے ہیں تو آج ہیلپر بھی نہیں تھا جو میرا ساتھ ایک لڑکا ہوتا ہے کیوں اس کا بھی بلڈ پریشر ہائی تھا اور اس کی طبیعت کافی خراب تھی اسی لیے اکیلا کام کر رہا تھا دیکھیں یہ میں نے پائڈ انجل لگا کے اوپر رون رکھی دی کچھ ٹائم اس کا کھون رکا رہا ہے لیکن اب پھر یہ چالو ہو چکا ہے کھون یہ کھون نہیں رکنے کا نام لے رہا ہے یہ زخم بھی ابھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ زخم ہے کافی گہرہ زخم ہے چھوڑی کافی زبدس لگی ہے ابھی دوست کو بھیجا ہے پٹی کا پتہ کرنے کے لئے اگر پٹی مل جاتی ہے تو پٹی کریں گے کیوں حالت بھی کافی خراب ہے نہانا بھی ہے میں نے تو یہ دیکھیں یہ سارے کپڑے خراب ہو رہے ہیں اور نہانے والی حالت ہو رہی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کوئی پٹی وغیرہ ملتی ہے تو یہ پٹی باندھ کے نہائیں گے فریش ہوں گے تو پٹی کافی چیلی زم موسیقی